تو آداب نموشکار گوڑی ایبننگ سسری اکال ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا سواگت ہے اس لئے دو تین دنوں کے لئے معافی کہتا ہوں ایک تو کل خیر ہو لی تھی اس سے پہرے شوٹ پہ چلا گیا تھا تو کہانی کا سلسلہ تھوڑا رکھ گیا حالانکہ میں نے کوشش کی تھی کہ وہاں سے میں لائیب جاؤں لیکن تھوڑی نیٹ ورک کی پرابلم تھی سہارنپور مدفر نگر کے ایسے علاقوں میں تو اس وجہ سے کہانی آپ کو سنا نہیں پائے امید آپ سب اچھی ہوں گے لیکن آپ پھر سے شروعات کرتے ہیں آج اس کہانی کی بہت ٹائم سے آپ لوگوں نے فرمائی تو مجھے لگا کہ موقعیں بھی سناؤں کیونکہ اس کہانی کا رشتہ کہیں نہ کہیں ہولی سے بھی جڑا ہوگا ہے ہولی کے دوران ہی ایک ایسا ایک ایسی واردہ تھی جس کے بعد ایک شخص کی زندگی بدل گئی کہانی پان سنگھ تومر کی ہے آپ میں سے پتہ نہیں بہت سارے لوگوں نے شیط فلم دیکھی اور گان خان نے یہ پان سنگھ تومر کا رول پلے کیا تھا تیگ مانشو دھولیا جو ہے ایک بڑے اچھے ہونے ہاں ڈائریکٹر ایکٹر بھی اچھے ہیں انہوں نے فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا اور اس فلم کو کافی تاریخ بھی ملی تھی اور فلم کے کئی حصے جو ہے وہ جو اس سے جڑے ہوئے سکردار ہیں اس زمانے کے انہوں نے کہا تھا کہ لگ بگ وہ ویسی چیزیں ہوئی تھی پان سنگھ تومر کو اس لئے چنہ ہے میں نے کیونکہ ایسے کیریکٹر بڑے کم ہوتے ہیں کسی کرائیم کی کہانی میں ایک شخص جو انڈین آرمی کا حصہ ہو ایک شخص جو لگاتار آٹھ نو سال تک بادھا دور میں نیشنل چیمپئن ہو ایک شخص جس کی تلنا اپنے زمانے کے فلائنگ سکھ ملخا سنگھ سے کیا جاتا ہو اور جس نے ایشین گیمز میں بھی حصہ لیا ہو اور دور میں اس کا دور دور تک کوئی مقابلہ کرنے والا نہ ہو اور پھر وہی شخص چمبل کے بیہر میں پہنچ جائے اور پھر وہ ایک سینک سے ایک ڈاکو بن جائے باغی بن جائے اور جس کے نام سے پھر لوگ کیا پولیس بھی کام پہ ہیں تو یہ سارے کردار ایک ہی شخص کے ہیں پان سنگھ تومر کہیے پانا کہیے یا صوبے دار کہیے یا سردار کہیے یہ سارے نام تھے پان سنگھ تومر کی جو کہانی شروع ہوتی ہے وہ ایک ایم پی میں مرینہ کے پاس مرینہ جو زلہ ہے وہاں پہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بھی دوسا بھی دوسا میں پان سنگھ کا جرم ہوا بچپن سے ہی پان سنگھ کہتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوا تو پسید دوڑنے کا بہت شوق تھا اور گاؤں میں جب وہ چھوٹا پان سنگھ کو اس کو پکڑ نہیں پاتا تھا کوئی اس سے مقابلہ نہیں کر پاتا تھا اور بینہ تھا کہ دوڑتے رہنے کی خاصیت اور صلاحیت تھی پان سنگھ تومر میں اب اس علاقے میں جہاں پہ یہ بھی دوسا گاؤں میں کے پان سنگھ تومر جہاں کر رہنے والا تھا وہاں پہ صرف دو ہی چیزیں تھی ایک زندگی جینے کے لیے آپ کھیتی پر ڈیپنڈنٹ ہیں آپ کے پاس زمین ہے آپ کھیتی باڑی کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس زمین نہیں تو آپ کسی اور کے کھیت میں مزدوری کر رہے ہیں یا پھر دوسرا آپ آرمی میں چلے جائیں اس بیلٹ کی زیادہ تر لوگوں کی کہانی یہی ہے پان سنگھ تومر کے پاس بھی اتنی زمین نہیں تھی قریب دھائی بھگا زمین تھی لیکن جس میں کہ چاچا کا بھی حصہ تھا اور بھی لوگوں کا تھا تو قریب ایک بھگا ان کے حصے میں آتی لیکن پان سنگھ تومر نے تیع کیا کہ وہ سینہ میں نوکری کریں اور اس کے بعد پان سنگھ تومر انڈین آرمی کو جائن کرتا ہے اور ایک سپاہی کے طور پر راج پتانہ رائیفلز میں اس کا سیلیکشن ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جب آرمی میں جائننگ کے لئے انٹرویو ہو رہا تھا تو کئی جگہ پہ سوال پوچھے گئے تھے پان سنگھ تومر سے تو وہ ہر بار ایک ہی جواب دیتا تھا کہ جو بھی آدیش ملے گا اسے میں پورا کروں گا اور اس آدیش کی ابھیلنا نہیں کروں گا مطلب اس کو ماننے سے کبھی منہ نہیں کروں گا ایک ڈسپلین جو سولدیر ہوتا ہے اس کی طرح رہیں گے تو راج پتانہ رائیفلز سے ایک سپاہی کے طور پر بھارتی سینہ میں پان سنگھ تومر کا سیلیکشن ہوتا ہے چونکہ دول کا شروع سے شوق تھا تو سینہ میں کھیل کوت کو بھی بڑھاوا ملتا ہے تو جلدی پان سنگھ تومر کی صلاحیت اور خاصیت کے بارے میں بڑے افسروں کو پتا چلا انہوں نے پان سنگھ تومر کو پروساہیت کیا اور اسے کہا کہ اس کھیل میں وہ آگے بڑھے اور دھیرے دھیرے پھر پان سنگھ تومر نے اپنی خاصیت اور خوبی کی وجہ سے لوگوں میں اپنی ایک جگہ بنا لی اور اس کے بعد پھر جلدی ترقی بھی ملی اس کھیل کھیل کوت کی وجہ سے اور صوبے دار ایک سپاہی سے پھر صوبے دار بنا دیا جاتا ہے پان سنگھ تومر کو اور رڑکی کے بنگال انجینئرنگ گروپ میں اب اس کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے اور وہ وہاں پہ اپنا کام کرتا اور دوڑتا اور اس دوران میں وہ نیشنل چیمپین لگاتا ہے آٹھ سال پھر ٹوکیو میں ایشن گیمز تھا وہاں پہ انڈیا کو رپریزنٹ کرتا ہے پان سنگھ تومر باقاعدہ اس اپنے بادہ دوڑ کے لیے حالانکہ اس ایشن گیمز میں یہ تھا کہ پان سنگھ تومر میڈل ضرور جیتے گا لیکن وہ جیت نہیں پاتا اس کی بھی ایک عجیب کہانی یہ تھی کہ پان سنگھ تومر نے اپنی پوری زندگی میں جب بھی وہ دوڑا بینہ جوتے کے دوڑا جو اسپورٹس اور اس طرح سے رنر سپرنٹر کے لیے جو خاص شوز آتے ہیں وہ کبھی نہیں پہنا اس کو پہن کر اس سے لگتا تھا کہ دوڑا نہیں جائے گا اور ٹوکیو اولمپک میں جس دن میں مقابلہ تھا اس سے ٹھیک ایک دن پہلے چونکہ وہاں یہ تھا کہ آپ ننگے پیر دوڑ نہیں سکتے رول ریگولیشن تھے پان سنگھ تومر کو وہ اس طرح کا جوتہ لاکر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس کو پہن کے دوڑ لیکن پان سنگھ اس جوتے کو پہن کر نا کمفرٹیفل فیل کرتا ہے اور نہ ہی اس طریقے سے دوڑ پاتا جیسے وہ بنا جوتے کے دوڑا کرتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس ایشن گیم سے میڈل نہیں جیت پایا حالانکہ بہت بڑا دعوے دار تھا پان سنگھ تومر تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں اور پان سنگھ اپنا فوج میں ناکری کر رہا ہے در اس کی شادی ہو چی کی تھی بیوی تھے دو بیٹے تھے گھر میں ماں تھی اور پان سنگھ کا ایک نام بھی ہو رہا تھا ملکہ سنگھ اور جیسے تمام دوسرے لوگ وہ بھی جو ہے تاریف کر رہے تھے تو 1949 میں آرمی جوائن کرنے کے بات پان سنگھ کی زندگی ایک دم ایک جو عام فوجی کی طرح تھی ویسے ہی تھی سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہا تھا اس کے بعد 1979 میں پان سنگھ تومر تھوڑا وقت سے پہلے سینہ سے ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے اس کی وجہ ہے کہ اس دوران میں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے گاؤں میں زمین کے اس ٹکڑے کو لے کر جو اس کا تھا کچھ جھگڑا چل رہا ہے اور 1979 کی بات تو وہ ریٹائر ہو کر اپنے گاؤں پہنچتا ہے اور اس کا اب یہ تھا کہ اب گاؤں میں ہی جاتے ہیں اور گاؤں میں ہی کھیتی باری کریں گے اور اسی کے ذریعے جو باقی اپنے پریوار ہے بچے ہیں ان کو پالیں گے تو جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ ڈھائی بھگا کی زمین کی بات تھی تو اس میں سے اس کے پان سنگھ تومر کے چاچا نے وہ زمین وہاں کے اس گاؤں کے ایک دبنگ تھے بابو سنگھ تومر اور اس کا بھائی جانڈیل سنگھ اس کے پاس گروہی رکھی ہوئی تھی اور وہ جو پان سنگھ تومر کے حصے کی زمین تھی اس کو بھی گروہی رکھ دی تھی تو یہ بات اور اس کو لے کے جھگڑا ہو رہا تھا تو پان سنگھ تومر واپس آتا ہے اور اس کے پانچائت بیٹھتی ہے پانچائت فیصلہ سناتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اتنے پیسے دے دو اور یہ زمین واپس پان سنگھ کو اس کے حصے کی مل جائے گی پان سنگھ تومر تیار بھی ہو جاتا ہے لڑای جھگڑا بلکل نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن جو وہ دبنگ تھے بابو سنگھ اور جنڈیل وہ پھر تیار نہیں ہوتے پیسے لے کر واپس زمین دینے کو کہا یہ جاتا کہ ان کی نیاں ٹھیک نہیں تھی اس کے بعد پان سنگھ تومر پولیس کے پاس جاتا ہے پولیس سے کہتا ہے کہ نہیں ہم قانون کے راستے سے سب کچھ حاصل کریں گے پولیس سے مدد مانگتا ہے لیکن پولیس بھی پان سنگھ تومر کو نہیں کی بات نہیں سنتی اس کی ہیلپ نہیں کرتی اس کے بعد وہ کلیکٹر کے پاس جاتا ہے کلیکٹر سے ملتا ہے کلیکٹر جو ہے پھر پنچائت کہتا ہے کہ بلاتے ہیں پنچائت بیٹھتی ہے لیکن پنچائت میں بھی فیصلہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پان سنگھ تومر پیسہ دے گا اور وہ زمین پان سنگھ تیار ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اسے زمین نہیں ملتی تو وہ بھی نہیں سنتا کئی جگہ پہ وہ افسروں اور پولیس کے پاس جب جاتا ہے تو وہ کئی بار اپنے میڈل اور وہ ساری چیزیں لے کر گیا گی دیکھو میں پان سنگھ تومر بھارتیہ سینہ میرا میں بادہ دول کا نیشنل چیمپین لگاتار ہندوستان کا ایشن گیمز میں حصہ لیا لیکن یہ ساری چیزیں بیکار ہوتی ہیں کوئی اس کی مدد نہیں کرتا لیکن وہ اپنی کوشش کرتا رہتا اور اس کی کوشش سے جو گاؤں کے دبنگ تھے بابو سنگھ اور اس کی فیملی وہ چڑھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ایک دن بابو سنگھ کے لوگ پان سنگھ تومر کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں اس دن پان سنگھ تومر کہیں باہر تھے اور اس کے بعد گھر میں پہنچنے کے بعد بابو سنگھ اور اس کے لوگ جو تھے وہ پان سنگھ تومر کی ماں اور اس کے بیٹے ان دونوں کو مارتے وارتے بھی ہیں بندوق کے بٹوٹ سے اور پھر دھمکا کر چلے جاتے ہیں تو جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کا پان سنگھ گھر لوڑتا اور پان سنگھ کو پتا چلتا ہے کہ اس طریقے سے جو بابو سنگھ اور اس کے لوگ ہیں وہ گھر آئے اور انہوں نے اس کے بعد مار پیٹ کی اور دھمکی دی تو یہ ساری چیزیں جب ہو گئیں تو کہتے ہیں جو پوری کہانی ہے اور آج بھی ان کے فیملی کے لوگ جو بتاتے ہیں وہ یہ ہے پان سنگھ کی ماں کو جب بابو سنگھ کے لوگوں نے مارا اور پان سنگھ تومر جب گھر پہنچتا ہے تو اس کی ماں اسے کہتی ہے اچھا اس علاقے میں یہ ہے کہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا عورتوں کو مارنا اس زمانے میں یہ بیحل اور ڈاکو ساری چیزیں تھی لیکن یہ کوئی بھی گینگ دشمنی بھی ہو تو وہ مہیلاؤں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا لیکن یہاں پہ پان سنگھ تومر کی ماں کو بھی مارا پیٹا گیا تو جب پان سنگھ تومر آتا ہے تو پان سنگھ تومر کی ماں کہتی ہے پان سنگھ تومر سے کہ تو پیدا ہوتے ہی بچپن میں ہی مر گیا ہوتا تو ٹھیک ہے کیونکہ آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا تیری ماں کو اس طریقے سے لوگ آئے اور انہوں نے مارا اور اس نے اپنے زخم دکھائے اور ساتھ نے یہ بھی کہا کہ صبح ہونے سے پہلے اگر تو نے اس کا بدلہ نہیں لیا تو پھر تم جب اپنی شکل مت دکھانا یہ باقیدہ مطلب جو بھی ساتھ کے لوگ ہیں اور جو چپو چھوا تھا یہ ان کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں پوری تو یہ کہا کہ صبح ہونے سے پہلے تو مجھے ان کی لاشیں مطلب جب تک تو نہ گراتے تو میرے پاس مت آنا اسی کے بعد پان سنگھ تومر اپنے بھائی اور بھتیجے کے ساتھ بابو سنگھ کے گھر پہنچتا ہے جو کی بھینڈ میں ہی تھا اور وہاں جانے کے بعد بابو سنگھ کو گولی مار دیتا ہے اور یہ پہلی بار تھا جب پان سنگھ تومر نے چکے آرمی میں بندوق چلانا سب کچھ معلوم تھا جو بندوق اٹھایا وہ کسی کا قتل کرنے کے لیے اٹھایا تھا اور دشمنی میں اٹھایا تھا بابو سنگھ کے قتل کے بعد اگلا نشانہ جو بنا وہ بابو سنگھ کا بھائی جنڈیل سنگھ اور جنڈیل سنگھ کو بھی پان سنگھ تومر نے گولی ماری اس کے بعد اس نے پھر ان کے اور شردار تھے حوالدار سنگھ اور لائک سنگھ ان کو گولیاں ماری اب یہ چار چار مدر کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے پولیس پان سنگھ تومر کے پیچھے پڑ گئی اور پان سنگھ تومر اس کے بعد اپنا گھر اور گاؤں چھوڑ دیتا ہے اور سیدھے بیہڑ کی شرن میں چلا جاتا ہے یعنی چمبل میں اور اسی دن سے پان سنگھ تومر سوبیدار کے بجائے اس کا نام ڈاکو پان سنگھ تومر پڑ جاتا ہے اب دھیرے دھیرے پان سنگھ تومر ویہڑ میں رہ کر اپنا گینگ تیار کرتا ہے اس میں اس کے باتیجے بھائی اس سب کو شامل اور قریب 28-30 لوگ شامل ہو جاتے ہیں اور گینگ بنانے کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ kidnapping اور باقی اس طرح کے لوگوں کو مارنا ان سے زبرن وصولی کرنا یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں اور یہ بھی تھا کہ چمبل کا ایک روبین ہوت کے طور پر بھی اس کا نام ہوا اور ایک دور ایسا بھی ہے تھا جب کہتے ہیں کہ ملکان سنگھ اور پھولن دیوی جیسی ڈاکو بھی پان سنگھ تومر کے نام سے گھبراتے تھے کہ یہ پتہ نہیں اچھا ایک لمبا چوڑا اور فوجی تھا تو ٹریننگ لیا ہوا تھا اس کو معلوم تھا تو شروعات میں پولس کے ساتھ کافی مقابلہ ہوا لیکن پان سنگھ تومر کو ہر کلام معلوم اس لئے وہ ہمیشہ بت کے بھاگ جاتا اور دھیرے دھیرے اس کا یہ چمبل میں اپنا ایک گینگ بنتا گیا اور سب کچھ اس کا چلتا رہا اور اس کا ایک نام ہو چکا تھا اسی دوران میں پان سنگھ تومر کے بھائی کہ ایک پولس مطبھیڑ میں موت ہو جاتی ہے اور اس مطبھیڑ کے بات پان سنگھ تومر کو یہ شک ہوا کہ ایک گاؤں کے سرپنچ نے پولس کو یہ مغبری کی تھی اور اسی میں یہ مارا گیا تو پان سنگھ تومر اس کا بدلہ لینے کے لئے اپنے بھائی کا وہ سیدھے اس گاؤں میں پہنچتا ہے اور اس گاؤں کے چھے لوگوں کو ایک ساتھ موت ہوتا ہے اب یہ اس کی سپری شاہدگی کی غلط کی جنگ کو اس نے مارا اس کے بعد میڈیا میں آئی اور اس کے بعد پہلی بار اب تک چونکہ دشمنی اس کی صرف بابو سنگھ اور فیملی سے تھی اور باقی وہ اپنا لوٹ پارٹ اور کیڈناپنگ یہ چل رہی تھی لیکن پہلی بار اس نے ایک ساتھ اس سے معلوم تھا کہ پولس والے نے اس کے جو بھائی کو مارا ہے تو اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں تو اسی لیے اس نے جا کر قرارب چھے لوگوں کو ایک ساتھ گولی مار رہی اور یہ بات میڈیا کے ذریعے پہنچی اس وقت ارجن سنگھ مکھے مطلی تھے مدد پردیش کے انہوں نے اس کے اوپر بڑا جب سوال جواب ہوئے تو بڑا سخت وہ لہجہ اختیار کیا اور کہا کہ اس بار میں دیوالی پہ دیئے نہیں جلاؤں گا کیونکہ میں اس موت سے بڑا دکھی ہوں جب تک پانسنگ تومر نہیں پکڑا جاتا کہتے ہیں کہ مکھے مطلی کے موں سے سننے کے بعد یہ پولس والے بھی پھر پریشان ہوئے انہوں نے کہا کہ اب یہ زیادہ ہو گیا اور اب تو سی ایم کا بھی آرڈر ہے تو اس کے بعد پولس کے تی پانسنگ تومر کو پکڑنے کے لئے لگ دی اب تک پانسنگ تومر نے لگ بگ دو تین سال میں جو کیا تھا وہ اس طرح کی کوئی قتل عام نہیں کیا حالانکہ اس چھے لوگوں کو مارنے کے بعد ایک لوکل جنرلسٹ کو پانسنگ نے بلائے اپنے پاس اور انٹرویو دیا اور اس نے کہا کہ جو چھے لوگ مارے ہیں میں مارنہ نہیں چاہتا تھا لیکن میں اپنے بھتیجوں کو روک بھی نہیں پایا بھتیجہ ساتھ میں ہی تھا لیکن مجھے افسوس ہے تو یہ میڈیا میں بھی اس کا انٹرویو آنا اس سے اور بھی جو ہے وہ سرکار کو پھر بڑا لگا تو اب جو ہے وہ پوری ٹیم پولیس کی وہ لگ گئی پانسنگ تومر کو پکڑنے کے لئے اور یہ جاننے کے لئے کہ پانسنگ تومر کہاں ہیں اور چکے سی ایم کا اوپر سے تھا اور چھے لوگوں کی موت سے لوگ بھی غصے میں تھے تو مرینہ اور بھن کے آس پاس جتنے پولیس والے تھے وہ ایکٹیو ہو گئے اب پانسنگ تومر کے پیچھے اس کا سران ڈھونڈے پانسنگ تومر کے خاصیت یہ بھی تھی کہ وہ جب بھی کہیں کسی گاؤں میں جاتا تھا شرم کرنے یا آرام کرنے کے لئے تو اپنے پاس وہ ایک مائک رکھتا تھا اور باقاعدہ وہ اعلان کرتا تھا کہ میں دس جو سمرات یا باغی پانسنگ تومر ہوں اور آ گیا ہوں اور اس سے لوگ ڈر جاتے تھے وہ باقاعدہ اعلان کرتا تھا مائک پہ اس کو شوق تھا تو پولیس پیچھے پڑ گئی اس چھے لوگوں کے جو حتیہ ہوئے اس کے بات تو وہاں کے ایک سرکل انسپیکٹر چوہان تھے ان کو بھی لگا کہ سی ایم نے ایسا کہا اور وہ ایڈیا وہی ہے تو اس کو کچھ کام کرنا چاہیے تو وہ پانسنگ تومر کی چھوٹی چھوٹی جانکاریا اکھٹا کرنا اس نے شروع کی اسی دوران میں کچھ لوگ ایسے جو کڈنیپ ہوئے تھے اور رینسم دے کر واپس آ گئے تھے ان سب سے لوگوں سے بھی پوچھتا چھوئی ان کے ذریعے کچھ جاننے کی کوشش کی گئی تو ایک بندہ جس کو کڈنیپ کیا تھا پانسنگ تومر نے پیسے لے کے چھوڑے تھے اس سے جب پوچھا گیا کہ تم نے اس کو تم کو کہاں رکھا تھا تو اس نے بتایا ہمیں تو آنک پر پٹی باندھ کے لے گیا تھا لیکن دو تین چیزیں تھی اس نے بولا مجھے جہاں رکھا گیا ایک تو وہ مجھے وہاں سے ٹرک اور گاڑیوں کے جانے کی آواز سنائے دیتی تھی ہورن کی آواز سنائے دیتی تھی تو اس سے یہ لگتا تھا کہ ہائیوے آس پاس میں دوسرا مجھے ٹرین کی بھی آواز سنائے دیتی تھی انجن کی سی ٹی کی تو اس کا مطلب ہے کہ ریلوے اسٹیشن بھی آس پاس تھا یا ٹریک ریلوے ٹریک بھی آس پاس تھا تو جب یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی جانے کی شروع کی تو پھر پولیس نے زیرو ان کیا ایک گاؤں کو اور وہاں سے ہائیوے بھی نزدیک اور ریلوے ٹریک بھی بلکل نزدیک پھر کچھ اور ایسی چیزیں ملی جس سے پتا چلا کہ پانس انت عمر یہاں آ کر رہتا ہے وہ ایک گاؤں تھا چھوٹا سا گاؤں اور دلیتوں کا گاؤں تھا تو انسپیکٹر کو جب یہ ساری چیزیں پتا چلی جس نے چھوٹی چھوٹی انفرمیشن جو جھٹائی اور پھر مغبر بھی لگا دیئے اس کے بعد تب وہاں پہ جو ایسیس پی تھے وہ مستر ویجا رمن ایک ایسیس پی ہوا کرتے تھے وہ تھے ایک دن اچانک کہتے ہیں کی ایسیس پی رمن کے پاس ایک سپاہی آیا اور سپاہی نے کہا کہ ایک مغبر آپ سے ملنا چاہتا ہے تو مغبر سے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنے سرکاری گھر پہ دفتر میں نہیں ملتا تھا کیونکہ جی طریقے سے پولیس والے ڈاکووں کے ساری چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں تو جو ڈاکو ہوتے ہیں وہ بھی پولیس خاص طور پہ ایسیس پی یا انسپیکٹر ان کی گتی ویڈیو پہ بھی نظر رکھتا ہے کہ یہ کن سے مل رہا کون آ رہا کوئی مغبر تو نہیں آ رہا کوئی گاؤں کا لوگ تو ان کے پاس نہیں جاتا تو رسک ہو جاتا ہے تو خیر وہ مغبر سے ملنے کے لئے گئے تو مغبر نے بتایا کی پان سنگھ تومر اس گاؤں میں آ ہوا اب خبر پکی تھی ادھر انسپیکٹر نے بھی لگا ہوا تھا پیسے چوہان اس کو بھی پتا چلا ہے کی خبر پکی اور اٹھارہ لوگوں کے ساتھ پان سنگھ تومر اس گاؤں میں اب اس کے بعد میٹنگ ہوتی ہے سس پی ویڈی ریمن کے ساتھ تو اس وقت ایک سرکار نے ایک دو ایسے مٹ بھیڑ ہوئے تھے جس میں پولیس والوں کا نقصان ہوا تھا چمبل کی وجہ سے تو سرکار نے ایک قانون اگھوشی تروپ سے ہر پولیس والوں کے ایک آرڈر جاری کر رکھا تھا کہ اگر آپ کسی گینگ یا کسی ایسے بیہر میں انکانٹر کرنے جا رہے ہیں تو پہلے یہ پتا کیجئے کہ اس گینگ میں کتنے لوگ ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں اس سے دس گنا فورس آپ کے پاس زیادہ ہونی چاہیے اگر وہ دس ہیں تو آپ سو لوگ جائے اگر وہ پندرہ ہیں تو آپ دیڑھ سو لوگ جائے لیکن اس سے کم نہیں تاکہ نقصان نہ ہو تو یہ ایک سرکار کا آرڈر تھا جسے پولیس والے ملا نہیں کر سکتے تھے تو پتا چلا کی پان سنگھ تومر کے گینگ میں اٹھارہ لوگ ہیں تو وہ سساپ سے ایک ساسی پولیس والے ہونے چاہیے تھے تمام کوشش کر لی پورے زلے میں لیکن اتنے پولیس والے ہوئے نہیں قریب ایک سو پندرہ بیس پولیس والے کسی طرح ملے لیکن یہ تھا کہ یا اپریشن چھوڑے ہیں یا پکڑے ہیں لیکن پان سنگھ تومر آیا وہاں خبر پکی ہے یہ موقع چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے تو پھر یہ تیہ ہوا کی نہیں جائیں گے اور اس کے بعد پولیس کی ٹیم اس گاؤں میں پہنچتی ہے گاؤں کو چاروں طرف سے گھیل لے جاتا ہے اور جو ایس ایس پی ویجر امن انسپیکٹر ڈی ایس پی انسپیکٹر نہیں جو وہ باہر باقی یہ لوگ گاؤں کے ایک چھت پہ جا کے ڈیرہ ڈال دیتے ہیں فورس سرکار کے حساب سے کم تھا مطلب ایک پڑا سے آدیش کا لنگم تھا لیکن یہ ہے کہ پان سنگھ تومر کو بچھے جانے بھی نہیں دینا ہے اور اس وقت جو پولیس کے پاس ہتھیار تھے وہ صرف دو طرح کے ہتھیار ان لوگوں کو ملاوا تھا ایک 303 رائیفل تھا اور دوسرا جو تھا وہ سیل آر سیلف لوڈنگ رائیفل جس کو کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس لیٹس ویپن نہیں تھا اب 303 رائیفل میں ایک پرابلم آتی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ایک بار میں ایک ہی فائر کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایک گولی چلا دی تو پھر آپ کو دوسرا فائر کرنے کے لیے دوبارہ اس میں گولی جو ہے وہ لوڈ کرنی پڑے گی ڈالنی پڑے گی تو سیچویشن کئی بار ایسا ہوتا جب آپ انکانٹر میں ہوتے ہیں کہ اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ آپ گولی لوڈ کریں تب تک دشمن جو ہے آپ پیٹیک نہ کر دیں لیکن مجبوری تھی ان کے پاس صرف 303 رائیفل اور دوسرا جو اسے لار تھا ان کے پاس سیلف لوڈنگ رائیفل اس میں بس یہ خاصیت تھی کہ ایک فائر کرنے کے بعد دوسری گولی ہے وہ اپنے آپ میکزین میں چلی جاتی تھی مطلب اس کو آپ کو مینولی گولی میکزین میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ایک فائر کے بعد دوسری گولی اپنے آپ میکزین میں چلی جاتی ہے اور پھر فائر ہو جاتا تو تیس ایسے ہاتھیار ان کو ملے خاص اس اس آپریشن کے لیے 303 اور اس کے بعد یہ لوگ لے کر پہنچ جاتے ہیں وہاں پر شام کو ہی گاؤں میں چپ چاپ دمے قدموں چارہ طرف سے گھیل لیا جاتا گاؤں کے بعد یہ چھتے پہنچتے ہیں اسی دوران میں ویجی ارامن کے حساب سے یہ گاؤں میں سب کچھ بہت خاموشی سے چل رہا تھا ایک شخص بہت تیز دوڑتا وہاں آتا ہے جب وہ دوڑتا ہوا جا رہا تھا تو ایک پلس والا اس کو پکڑ کر اور پھر لے آتا ہے جہاں پہ یہ گاؤں کے اندر یہ پلس کے ٹیم پوزیشن لیا ہوئی تھی تو وہ اس اس پی کے سامنے لائے جاتا اس کو پوچھا جاتا کہ یہ کون ہے یہ تھا کہ پانسنگھ تومر کے گینگ کا لیکن وہ بولتا ہے کہ صاحب آپ مجھے کیوں پکڑے مجھے کیوں مار رہے ہو ہمتھ تو جا کے اس کو پکڑو آپ کے پیچھے ہی ہے تو وہ اشارہ کرتا ہے پیچھے مطلق کی پیچھے ایک گھر میں پانسنگھ تومر چھپا ہوا ہے اب یہاں پہ پولس کے سامنے ایک دکت یہ تھی اچھا اس آدمی کے بھاگنے کے بعد اچانک ایک طرف سے اس گھولیاں چلنے شروع ہو جاتی ہے جب وہ گھولیاں چل رہی تھی تو اب ادھر سے گھولی چلائیں تو دکت یہ تھی کہ ایک طرف پولس نے چاروں طرف گاؤں کو گھیر رکھا باہر سے لیکن اندر میں جس مکان میں پولس کے ٹیم نے ڈیرہ ڈالا ہوا ہے وہ کس مکان کی چھت پہ پولس کے ٹیم ہے یہ باہر جو پولس والے کھڑے ہیں ان کو آئیڈیا نہیں تھا تو اب یہ ہوا کہ یہ جو بیٹ میں پولس والے ہیں جس میں ایس ایس پی خود ہے تو باہر سے پولس جو کھڑی ہے وہ اگر گولی چلاتی ہے تو اسے آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ڈاکو کس گھر میں اور پولس والے کس گھر میں ہیں تو ان پولس والوں کو رسک یہ تھا کہ یہ ڈاکو کی گولی سے بھی مارے جا سکتے ہیں اور اپنے ہی پولس والوں کی بھی گولی سے مارے جا سکتے ہیں کیونکہ جانکاری تو ہے نہیں تب پہلا یہ تھا کہ کسی طرح باہر جو گھر کر پولس والے کھڑے میں ان تک یہ میسیج پہنچایا جائے کہ ہماری ٹیم یہاں پر ہے ایکزیکٹ لوکیشن یہ ہے تاکہ ادھر فائرنگ نہ ہو کسی طرح سے میسیج پہنچتا ہے دھیرے دھیرے انہوں کو پتا چل جاتا ہے تو اب یہ آدھا مسئلہ حال ہو جاتا ہے لیکن جو اس وقت وہاں پہ ڈپٹی ایس پی اور اسپیکٹر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں شروع کے ایک دو گھنٹے کسی طرح نکالنے ہیں کیونکہ ان کے جیسے سے ہاتھیار کی گولیاں ختم ہوتی جائیں گی یہ بے چین ہوں گے اور پریشان ہوں گے کیونکہ ان کا ٹارگٹ ایک ہی ہوگا ان کا مقصد ایک ہی ہوگا کہ اب چکے پولیس کو پتا چل چکا تو اس گاؤں سے کسی طرح باہر نکلنا اور بھاگنا اور گاؤں کی گہرے بندی ہیں تو اگر ہم ان کو اڈھائے رکھیں اور جو کہ صبح ہو گئی تو صبح کی روشنی میں ان کو زیادہ آسانی پکڑنا یا مارا جانا ہے تو وہ جو بھی کریں گے ابھی کریں گے اس لئے ہمیں تھوڑا سا تسلی سے کام لینا پڑے گا تو دیرے دیرے پہلے وہ فائر کرتے رہے اس کے بعد پھر فائرنگ کم ہوئی پھر پولیس نے باہر سے فائرنگ کی اور یہ سب کچھ چلتا رہا قریب نو گھنٹے تک اسی بیچ میں پان سنگھ تومر نے اپنے عادت کے حساب سے جو ہمیشہ جب کسی گاؤں میں یا ڈاکہ ڈالنے یا کچھ کرنے جاتا تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ لارڈ سپیکر پیلان کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں صوبے دار یا دس سو پان سنگھ تومر بول رہا ہوں اور آ گیا تو یہ اس کا ایک اسٹائیل تھا جس سے لوگ گھبراتے تھے ڈرتے تھے اس رات جب یہ آپریشن چل رہا تھا تو اب تک پولیس گولی چلا رہی اندھیرے میں ڈاکو کی طرف سے بھی چل رہی لیکن پان سنگھ تومر ایکزیکٹ کس گھر میں کس لوکیشن میں کہاں پہ ہے یہ پتا نہیں چل رہا تھا اور یہی پان سنگھ تومر ایک سب سے بڑی گلتی کر دیتا ہے وہ اچانک اپنا وہی لارڈ سپیکر اٹھاتا ہے اور بولتا ہے پولیس والوں کو سمبودیت کرتے ہوئے کہ سب کے سب مارے جاؤ گے پان سنگھ تومر ہوں نکل جاؤ یہاں سے ساتھ میں ایک آک لائنہ اور بھی تھی تو جیسے ہی پان سنگھ تومر یہ بولتا ہے پولیس والوں کو جدر سے یہ آواز ہے وہ لوکیشن پتا جل گیا کہ یہ آواز اس گھر سے آ رہی اس جگہ سے آ رہی تو پولیس کے لئے تھوڑا سا کام ایزی ہو گیا کہ پان سنگھ تومر کہاں پہ ہے اور اس کے بعد پھر فارنگ شروع ہوتی ہے یہ چلتی رہتی ہے اس کے بعد صوبہ جب روشنی آتی ہے تو وہاں قریب دس لاشنیں پڑی ہوئی تھی اور تب تک پولیس والوں کو معلوم نہیں تھا کہ اس میں سے کون پان سنگھ تومر کیونکہ پان سنگھ تومر کی جو ان کے پاس تصویر تھی وہ پرانی تصویر تھی بٹ ایک پان سنگھ تومر کے بارے میں پوختہ جانکاری ان کی یہ تھی کہ وہ چھے فٹ اور کچھ انچ لمبا ہے اور اس سے لمبا اس کے گینگ میں اور کوئی نہیں ہے تو ان لاشوں میں ایک بہت لمبی لاش بھی نظر آئی پھر کچھ لوگ آئے انہوں نے سناک تھی تو وہ پان سنگھ تومر تھا اس سے پہلے کہتے ہیں کہ پان سنگھ تومر کی لارڈو سپیکر پر ایک دوسری آواز آئی تھی دھیمی دھیمی آواز تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے بھتیجوں کو کہہ رہا تھا کہ مجھے پانی پلا دو شاید اس وقت اس کو گولی لگی تھی تو اس کا بھتیجہ یہ کہتا ہے کہ چاچا میں اگر ادھر آیا تو میں بھی گولی سے مارا جاؤں گا تو میں آ نہیں سکتا پانی پلانے اس کا پان سنگھ تومر پھر ایک دھیمی آواز میں اسی لارڈو سپیکر سے کہتا ہے کہ اگر کوئی یہاں پہ راجپوت ہے تو وہ مجھے پانی پلا دے کہتے ہیں ایک پولیس والا یہ سن کر اس کی طرف بڑھنے لگا تھا پانی لے کر لیکن جو انسپیکٹر تھا اس نے اس کو ڈاٹا اس نے کہا کہ پولیس والوں کی کوئی ذات اور دھرم نہیں ہوتا اور وہ تمہیں بلا رہا تم کو گولی بھی مار سکتا ہے اس لئے مت جاؤں تو وہ خیر گیا نہیں واپس لوٹ آیا اور اس کے بعد پھر صبح جو ہے پان سنگھ تومر کی ان لاشوں میں ایک لاش ملتی ہے اور اس طریقے سے ایک ایتھلیٹ ایک صوبے دار ایک کئی ہندوستان کو جو انترازٹے کھیلوں میں بھی ریپریزنٹ کرنے والا اس کی موت ہو جاتی ہے حالانکہ اس کے بھتیجے ایک خاص بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس کا جو بھتیجہ تھا وہ بھی ڈاکو بعد میں اس نے پھر سرنڈر کر دیا پھر وہ چھوٹ گیا گیارہ ساتھ جیل میں رہنے کے بعد اور اب وہ اپنا کام کرتا ہے خاندان کے سارے لوگ پان سنگھ تومر کی دشمنی میں اس کے ساتھ سامل ہوئے چاچا ہوں بھتیجے ہوں اور دور کرشدار ہوں لیکن پان سنگھ نے اپنے دونوں بیٹوں کو ہمیشہ ان سے دور رکھا اور اس کا جو بڑا بیٹا پان سنگھ تومر کا وہ چاہتا تھا کہ میں پولیس کی نوکری کروں لیکن پان سنگھ تومر نے ضد کی کہ نہیں تم پولیس کی نوکری نہیں کرے کہ تم آرمی میں جاؤ گے اور باقیدہ آرمی میں بھیجا اور وہ بھی صوبے دار بن کر ریٹائر ہوا اور ابھی یہیں جھانسی کے پاس پورا فیملی رہ رہا ہے اور بچے ہیں اور ان کی فیملی میں آج بھی یہ ہے کہ جانا ہے تو آرمی میں جاؤ تو یہ تھی پوری کہانی پان سنگھ تومر کی جو مطلب آپ جس طریقے سے آپ لیں اس کو کی ایک سینہ کا جوان ایک صوبے دار ایک ایتھلیت اور اس میں خاص چیز یہ بھی تھے کہ ملکا سنگھ نے ایک جگہ کہا تھا کہ وہ بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ اور بہت بہترین دھاوق تھا اور باقی جو ساتھ کے لوگ تھے انہوں نے بھی سب کچھ کہا لیکن یہاں تک پولیس کی بات ہے تو پولیس کا کہنا ہے کہ دشمنی اور لڑائی ساری چیزیں اپنی طرف سینہ میں کام کرنا اپنی طرف لیکن اس نے قانون توڑا اس نے قتل کیا تو پولیس اور قانون ان کی نظر میں صرف وہ قاتل ہے اور اس کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا یہ پولیس کا برزن ہے تو یہ ہے پوری کہانی دیپک تم نے آج مایک لے کر تم بیٹھے نہیں ہو سر ایک سوال ہے کہ نقسلی اور ڈکیٹس میں کیا فرق ہوتے ہیں ایک سوال ہے کہ نقسلی اور ڈکیٹس میں کیا فرق ہوتے ہیں دیکھئے بہت زیادہ فرق ہوتا ہے ڈاکوں کے بارے میں ہم آپ جانتے ہیں حالکہ کوئی بھی حالات سے بنتا ہے یا پھر جانبوجھ کے اپنا ڈاکہ ڈالنے گیا ہے تو یہ قرائم تو ہی ہے نقسل موومنٹ جو شروع ہوتا ہے اس کی میں پوری کہانی آپ کو کئی لوگوں نے کہا بھی وہ سناوں گا لیکن ایکچولی یہ گھر زمین روزگار مول بھوت بیسک جو سوویدھائیں ہیں ان کو لے کر شروع ہوا تھا حالکہ یہ بھی بعد میں آپ ہنسک ہو گیا ہے لیکن ڈاکو اور نقسل میں بہت بڑا فرق ہے یہ میں آپ کو نقسل کی کہانی میں ہو سکتا ہے اسی ویک آپ کو سناوں توما کی گینگ کتنے لوگ تھے اور ان کا اپنا سب سپایا ہو گئی کوئی بچے بھی ہیں اٹھائیس لوگ تھے جب اس میں اس دن بھتیجہ بھی تھا بلجیت سنگھ پان سنگھ توما کا لیکن اس گاؤں میں اس گھرابندی کے باوجود وہ برد کر بھاگ گیا تھا حالانکہ اس کے ایک دیرہ سال کے بعد دو سال بعد اس نے ہاتھیار کے ساتھ سرنڈر کر دیا اس کو گیارہ سال کی سزا ہوئی پھر وہ چھوٹ گیا کچھ وقت تک رہا لیکن اس کے بعد پان سنگھ توما کے گینگ میں کوئی بھی بچا نہیں اور پھر کوئی بیہر کی طرف گیا نہیں کیونکہ جب تک پان سنگھ توما تھا تب تک یہ سب کچھ چل رہا تھا سمج جی کا سوال ہے سرکیا یہ ہماری سمج جی بلکل یہ ہے کہانی کو آپ دیکھیں اس وقت اگر پرشاسن نے مدد کی ہوتی پولیس نے مدد کی ہوتی زمین کا جھگڑا نپٹانے میں تو شاید پان سنگھ توما کو بیہر کا رخ نہ کرنا پڑتا شاید اس کے ہاتھ سے اتنے خون نہ ہوتے لیکن ایسا ہوا نہیں اور ایسی کئی ساری بہت ساری کہانیاں جہاں سسٹم سے ناراض ہو کر لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں بندوق اٹھا لیتے ہیں لیکن پھر بھی میں اس کو جسٹیفائی نہیں کروں گا میرا ماننا ہے کہ ہر ایک آدمی سسٹم کا بھوگا اگر ہوتا ہے ہر ایک کو پرابلم ہوتی ہے ہر ایک کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ہر ایک کی کچھ نہ کچھ پریشانی ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنے ہاتھ میں بندوق اٹھا لے ہر کوئی اپنے ہاتھ میں قانون لے لے تو پھر جنگل راج ہو جائے گا اور کچھ بچے گا میں نے آپ کو بتایا کہ آرمی بانا صرف جوائن کرتا ہے بلکہ یہ بھی بتایا کہ وہ سوبیدار ہو کر ریٹائر بھی ہوا بلکل سچائی ہے اور وہ آج بھی جھانسی میں جھانسی کے قریب ایک جگہ ہے حالانکہ جو پشتہ نہیں گیا ان لوگوں نے چھوڑ دیا کیونکہ پھر بھائی لڑائی جھگڑا ہوگا تو ابھی اپنے دوسری جگہ پہ آرام سے اپنی زندگی بتا رہیں صرف حرش دوبے جی کا سوال ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پانچین جو مر اپنی جگہ صحیح سے حرش دوبے جی مطلب اگر مجھے یہ لگے کہ قانون کو ہاتھ میں کوئی بھی لینے والا شخص میری ریزر میں صحیح نہیں ہے اپنے اپنے راستے ہیں قانون ٹھیک ہے اس وقت انصاف نہیں ملا اس وقت کچھ پولیس والوں نے نہیں سپورٹ کیا تو اور بھی ہم اوپر جا سکتے تھے اور کوشش کر سکتے تھے لیکن اگر ہم سب یہی کی دو چار دروازے سے مایوس اور ناکام ہو جائے اور ہتیار اٹھا لیں اور اس طریقے کی چیزیں کرنے لیں گے تو آپ ہی سوچئے کہ اگر ہر دوسرا شخص یہی کرنے لگے گا تو پھر ہم آپ اور یہ سماج کہاں جائے گا پھر تو ہر ہاتھ قانون کا کھلونا ہوگا اور اس میں آپ پھر کیسے رہ سکتے ہیں شام بھاوی چطربیدی جی یہ سوال ہے کہ چمبل میں کب سے ڈاکو بنا پرے ہیں شام بھاوی چطربیدی جی چمبل کا اتحاس قریب دو تین دو سو سال پرانا ہے موغلوں کے دور سے ہے موغل پھر انگریز اس زمانے میں جو اس وقت کی سرکار تھی اس کے خلاف جو ویروت کرتے تھے بغاوت کرتے تھے وہ لوگ چمبل کی پناہ لیتے تھے پھر دھیرے دھیرے انگریزوں کے خلاف جن لوگوں نے بغاوت کی وہ چمبل میں جا کر پناہ لیتے تھے اس کے بعد پھر حالات بدلے اور اس چمبل میں ڈاکو اور ان کا پیشہ بھی بدلا پھر وہ ڈاکو گری کرنے لگے کڈنیپنگ کرنے لگے رنگداری وصولنے لگے لوگوں کو ایون دھمکانے لگے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ایک کر چمبل کے پورے اتحاس کو بدل دیا لیکن چمبل کا اتحاس اپنے آپ میں سننا اور سمجھنا بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ دو سو سال سے بھی زیادہ پورانا اتحاس ہے اس چمبل کا تو کبھی چمبل کے بارے میں پورا اتحاس بھی ایک بار آپ کو میں سنانے کی سمجھانے کی کوشش کروں گا سر انیلیج جی کا پیڑ کوششن ہے سر آئیم فرم چھتیزگر آپ جیرم گھاٹی نکسل اٹیک کی سنائیں گے انیلیج جی میں بالکل آپ کو جیرم گھاٹی نکسل کی کہانی سناؤں گا اور جلدی سناؤں گا میں ویابم کی بھی جلدی آپ کو کہانی سناؤں گا اس کے علاوہ اور بھی لسٹ ہے کئی لوگوں نے بھیجا وہ بھی سناؤں گا اب آپ سے کل ملاقات ہوگی کل شنیوار ہے ہفتے کا آخری دن ہے اور بیچ میں میں ادھر آپ سے ایک جلوہوہ نہیں تھا اس کے لئے میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ میں باہر تھا تو معافی کیونکہ کئی لوگوں کہ آیا کہ سر عادت سی ہو گئی آپ نہیں آتے ہاں یہ غلطی ہمارے ٹیم بھی کرتی ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ نہیں آتے ہیں تو ایک بار آپ بتا دیا کہنے تو دیپا قاسم میں نے کئی بار کہا ہے کہ یہ ایسا ہو تو ایک بار ڈال دیا کرو کہ آج کہانی نہیں ہے بہت سارے لوگ ویٹ کرتے اور ان ٹائم پر پتا چلے تو آپ کا غصہ جائز ہے سر ایک سوال ہے کہ راہل جوشی جی کئی لوگ راہل جوشی جی اور باقی تمام لوگ میری کل سے آئی پیل شروع ہے اور میں ٹرکٹ کا آپ کو پتا ہے کیڑا ہوں تو میرا وقت بھی اچھا بیٹتا ہے لیکن حالان کہ ایک چیز آجائے کہ یہ نو بجے ٹائم پہ ہماری کہانی اور آئی پیل کے محبی سیکنڈ والا چلے گا پت میری فیوریٹ ٹیم جو ہے وہ چنے سپر کنگ اور اس کے سرپ ایک دھونی پہلے میں ممبی انڈیانز کا فین تھا جب تک سچین ترندل کر ممبی انڈیان کے پارٹ پھر میں کولکتا نائٹ ریڈر کے بھی سورب گانگولی اس کے پارٹ اس کے بعد میں لگاتار صرف چنے سپر کنگ اور دھونی کا فین اور اس کے علاوہ جو میری دوسری اگر فیوریٹ ٹیم رکھو تو میں ہیدراباد سنرائزر بھی میری فیوریٹ ٹیم میں سے ایک ہے اس کے پلیئر سب اچھے اور دیکھئے کیا کرتے ایک سال کے بعد بیٹنگ کیا رکھاتی ہے اور جس ٹیم میں گیل کھیلتے ہیں تو اس ٹیم کو سننی ہے اور یہ جان ہے کی گائیت کی ہو جاتے ہیں مجبوریاں ہیں مجھے الیکشن چکے آنے والا تو اس پر ڈاکومنٹری بنا رہا ہوں سریز ہے وہ باقی چلے گا سات آٹ نو سریز تو اس کے لئے بہت ٹیویل کرنا پڑتا ہے میں آنڈرہ میں ہیدر آباد گیا ہوا تھا اب میں کل دہرہ دون سہارانپور مزفر نگر سہارا ویسٹرن یو پی میں تھا اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہ اور جانا پر میں کوشش کرتا ہوں کہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں لیکن اس بار میں نے سوچا بھی تھا نیٹ ورک نے